موسیقی اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ اور میں ہوں نادیا نظیر ناظرین میں اس وقت جہاں پہ موجود ہوں آپ کو دیکھ کے لگ رہا ہوگا کہ میں یا تو کسی ڈیو فارم میں ہوں یا کسی گوالے کے پاس ہوں جو دودھ بیشتا ہے سارا دن یا بھینسے جس نے بہت ساری پال رکھی ہیں بظاہر تو کچھ ایسا ہی ہے لیکن آپ کو سن کر یہ حیرانگی ہوگی کہ میں آج جس وندے کے پاس موجود ہوں وہ کوئی گوالہ نہیں ہے دودھ بیشنے والا نہیں ہے بھینسے پالنے والا نہیں ہے وہ ایک کرکیٹر ہے جی ہاں انٹر نائنٹین کرکیٹر جو دپارٹمنٹل ٹیم میں ختم ہونے کی وجہ سے یہ کام کرنے پر مجبور ہوا جی ہاں فرحان ناظر کے ساتھ میں موجود ان سے بات کریں گے کہ کیوں وہ اس کام کو کرنے پر مجبور ہوئے اور آگے کے کیا سوچتے ہیں انہوں نے مستقبل کے بارے میں کیا سوچتے ہیں کیا کرنا چاہتے ہیں جی تو ناظرین فرحان ناظرین اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں اسلام علیکم فرحان علیکم اچھا فرحان مجھے بتائیے کہ یہ سارا معجرہ کیا ہے ایک طرف تو اگر دیکھا جائے آپ کی ویڈیوز آپ کی فکچرز دیکھے جائیں تو ایک فرس کلاس کرکیٹر جو آل راونڈر بھی ہے انڈر نائنٹین بھی کھیل چکا ہے اس کے علاوہ بہت زیادہ نے انہوں نے کرکیٹ کھیلی ہے لیکن آج ہی یہاں پہ دودھ بیچنے کو کیوں کر مجبور ہوئے فرحان سے جانیں گے جی فرحان مجھے بتائیے گا جی سب سے بالے بات یہ ہے کہ کافی نقصان ہویا جو ہماری ڈبارٹمنٹ ہیں وہ بند ہو گئے وہاں سے مجھے سیلری آتی تھی پچیس آر تیس آر پہ انتیس آر تک آتی تھی میں ریلوی میں نے ڈبارٹمنٹ تھا تو اس سے پہلے میں سابر پولٹی میں ڈبارٹمنٹ تھا خرچہ وغیرہ کرتا تھا تو اپنی جو میچ کی ڈائیٹ تھی وہ پوری کر لیتا تھا مگر یہ ڈبارٹمنٹ بند ہو گئے مگر اب جیب کھالی تھی پیسے نہیں تھے تو ان کے پاس میں آتا ہوں یہ مجھے تین سور بے دیتے ہیں شام کو میں پانچ بجی آ جاتا ہوں تو جس کی ویعہ سے میں اپنی دیاری کر رہے ہیں جی جی میں دیاری پہ ان کے پاس کام کرتا ہوں میں دوچھو دن کو بینسوں کا نکال کے دیتا ہوں یہ مجھے دودھ پلاتے ہیں میری ڈائیٹ کا خیال بھی رکھتے ہیں تو مجھے ڈائیٹ تین سور بے گھر جاتا ہوں اب دیتے ہیں کہ یہ اپنا خرچہ گھر رکھ لینا پھر میں جب واپسی پہ جب گراؤنڈ جاتا ہوں میری جے میں پیسے ہوتے ہیں یہ انہی پیسوں کے ساتھ میں اپنا جو اپنی ڈائیٹ پر آئینا وہ سارا کور کرتا ہوں اچھا آپ نے انڈر نائنٹین کھیلا ہے اس کے علاوہ کن کون سی کرکٹ کھیلا ہے جی میں پاکستان انڈر انڈین کھیلا ہوں انگلینڈ کا میں نے ٹور کیا ہے پھر میں باپیس آیا تو انہوں مجھے فس کلائی بھی فس کلائی اس میں دو میچ کھیلا ہے میری سیاموڈی سری کی ایفریج ہے تو پھر انڈر انڈی ریجن کا کپتان منا میں نے لاہور چیمپن کروا ہی پھر میں گریٹ ٹو کھیلا کافی کرکٹ کھیلنا ہوں بس یہ کچھ حالات کی وجہ سے کوئی بیک گرونڈ کی وجہ سے مجھے یہ کام کرنا پڑا نہیں تو آخر دپارڈمنٹ کھلے ہوتے تو خیر مجھے یہاں پہ نہ آنا پڑتا لیکن تو فرحان کیا آپ کو مستقبل آپ کا کیسا نظر آتا ہے کیا سوچ ہے آپ نے اپنے مستقبل کے بارے میں کیا کرنا ہے کرکٹر ہی رہنا ہے یا کچھ اور کرنا ہے دیسارڈ ہو گئے ہیں یا ابھی بھی جلزہ ویسے ہی ہے دیکھیں دیسارڈ تو انسان ہوتا ہی ہے مجھے شروع سے لے کی شوق ہے میں میں انت کرتا رہتا ہوں ابھی بھی میں انت کرتا ہوں صبح میں پانچ بجے اٹھتا ہوں نماز پڑتا ہوں گرونڈ میں جاتا ہوں رننگ ٹریننگ کرتا ہوں بیٹنگ پریکٹس کرتا ہوں سب کچھ کرتا ہوں پھر میں دوبارہ واپس آتا ہوں دس پہ جی پھر میں تھکا ہوتا ہوں پھر میں سو جاتا ہوں جب میں سو کر اٹھتا ہوں ہمارے پلیئرز کا یہ حال ہے کہ ہمارے پلیئرز ایسے کام کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں کیا کہیں گے ایسے حکومت سے اچھ میں نہیں خان صاحب کو خود دیکھنا چاہیے ماشاءاللہ خود انہوں نے اپنی کپتانی کیا پاکستان ٹیم کی انہوں نے ایک دفعہ کہ میں نے بیلٹ کپ جیتے ہیں وہ جیتے ہیں تو ان کی ٹیم پاکستان ٹیم اچھی ٹیم ہے لیکن سمجھ نہیں ہے ان کو کیا کسی نے کیا کہا کہ انہوں نے ڈپارٹمنٹ کر دیئے کئی لوگ ایسے بے روزگار ہو گئے ہیں کہ میں آپ کو کچھ بتائیں نہیں سکتا تو کیا امید کرتے ہیں آگے کیا آپ وش کریں گے یا کیا چاہیں گے کہ ڈپارٹمنٹل کرکٹ دوبارہ سے بہال ہو کوشش ہی ہے کہ کرکٹ وہ دپارٹمنٹ کی بہال ہونی چاہیے نہیں تو کئی ایسے کرکٹر ہیں بہت بہت اچھے پرین ہیں جن کا میں نام نہیں لینے چاہتا وہ کافی اچھے پرین ہیں تو جس کے ویسے دپارٹمنٹ بند ہے اچھے پرین ہیں ایک دم سے کرکٹر سے ایک دودھ والا بن جانا بہنسوں کا دودھ نکالنا اسے بیچنا مشکل نہیں لگا آپ کو مشکل تو لگا لیکن میں نے کوئی بھی کام کیا محنت سے کیا میں نے پہلے سٹارٹنگ میں ان کے پاس آیا میں نے ان کو بولا کہ میرے حالات ایسی ہیں میں پہلے دپارٹمنٹ میں تھا تو مجھے اپنا کھانا ملتا نہیں ہے ڈائیٹ مجھے ملتی نہیں ہے یہ ہے کہ یہاں سے میں دودھ پیتا ہوں مجھے دودھ کے انرجی دیتے ہیں ڈائیٹ ملتی ہے جس کی وجہ سے میں نے ان کے پاس آنا اب مجھے ان کے پاس آنے کے لئے شوق ہوتا ہے کہ جلدی سے تین بجے میں ان کے پاس پہنچے ہوں ان کے انہوں نے مجھے اتنا پیار دیا کہ یار آپ کرکٹ کھیلتے ہو آپ ہمارے پاس آیا اور آپ کے جو ڈائیٹ ہے ہم آپ کو پیسے دیں گے دودھ دیں گے جو کام ہوگا جسید آپ کا مہچ ہوگا ہے آپ کو چھوٹی دیتی ہے جب پران گھر والوں کا کیسا رویہ آپ کے ساتھ گھر والے ناراض نہیں اورے کے پہلے تم نے سالا ٹائم ویسٹ کیا کرکٹ کے لئے اب جب کچھ کرنے کلی نہیں ہے تو تمہیں دودھ بیجنے والے بن گئے ایک پیرنٹس کو ہوتا ہے کہ ان کا جو بیٹا ہے یہ ان کی اولاد ہے جب بڑی ہو تو ایک مستقبل ان کا جو ہے وہ روشن ہو ایک سائی ٹریک میں تو کیا لگتا ہے پیرنٹس نے کبھی ان کی طرف سے کوئی دباؤ ہوئے نہیں نہیں ان کی طرف سے کوئی ایسا دباؤ نہیں ہے وہ میرے بھائی ہیں میری بہنیں سابہ بہنیں مجھے بہت سپورٹ کرتے ہیں مجھے کہتے ہیں میں ہنت کرتے رہو کرتے رہو ان کو پتا ہے کہ میری ڈائٹ پرین کا کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ نہ جایا کرو یہ نہ کیا کرو میں کہتا ہوں نہیں میں جو اگر اگر میں نے کچھ بننا ہے تو مہنت کرنے یہ بھی دین ہے وہ دین بھورے بھی آتے ہیں اچھے بھی آتے ہیں کتنے بہن ہیں ہمیں تین بھائی ہیں ایک بہن ہیں بھائی بڑے ہیں چھوٹے ہیں میں سب سے چھوٹا ہوں آپ سب سے چھوٹے ہیں تو وہ ہلپ نہیں کرتے آپ کی کہ تم نہ جاؤ ہم تمہاری ہلپ کرتے ہیں تمہاری ڈائیٹ کا ہم خیال رکھیں گے نہیں میری ہلپ کرتے ہیں وہ سب کچھ کرتے ہیں میرا خیال رکھتے ہیں مجھے کھانا ٹائم پر دیتے ہیں سارا کچھ دیتے ہیں لیکن وہ ایک طریقہ کا رہا ہے جیسے میں نے دپارٹمنٹ میں تھا مجھے تیس پہنتیس زہار آتی تھی میرا اپنا خرچہ ہوتا تھا گھر والوں کو بھی تھوڑا سا دیتا تھا وہ پھر کچھ کرنے کے لیے تو میں نے تو کرنی پڑتی گیا مطلب جو بندہ اپنے پاؤں پہ کھڑا اور وہ ایک دم سے گھر والوں کے سہارے پہ نہیں رہ سکتا نہیں رہ سکتا کیونکہ میں نے ماشال انگلینڈ کا ڈور کیا پھر دبائی گیا فسکس کھلی ساری کرکٹ میں نے کھیلی میں نے پھر تھوڑا سا بڑھا بھی ہو گیا ابھی بھی آپ نے یہی سوچ ہے کہ کرکٹر ہی بننا ہے آگے اس چیز کو لے کے جانا ہے یہ پیشن جو ہے وہ ختم نہیں ہو جب تک سانس ہوں گے جب تک پاکستان ٹیم نہیں کھیلوں گا اب تک میند نہیں چھوڑوں گا میند کرتا رہو گا یہ صرف ایک کرکٹر نہیں بلکہ اس طرح کے سینکھڑوں کرکٹر ہیں جو بے رزگار ہو چکے ہیں اور اس طرح کے کام کرنے پر مجبور ہیں جی تو ناظرین آپ کو کیسا لگا ہمارا آج کا پروگرام ہمیں اپنے کمنٹس کے ذریعے ضرور بتائیے گار مجھے دیجئے کا اجازت اللہ نگے بران